اسلام علیکم ویلکم ٹو سمیراز ٹیسٹی کی چین اینو لاؤگز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے موس میں سرما کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس بڑھتی ہوئی سردی میں یہ ریسپی تو آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے اور اتنی ٹیسٹی اور زبردست ریسپی بنتی ہے کہ سب ہی واہ واہ کریں گے اور اس کے کھانے سے ایک تو آپ کے جسم میں گرمی آئے گی اور اوپر سے سردی بھی ایسے لگے گا جیسے بھاگ گئی ہے تو آئیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے دو میڈیم سائز کے پیاز لیئے ہیں اور ان کو میں نے سلائس میں کاٹ لیا ہے میں اس میں دو ٹی بس پون لیسند رکھا پیسٹرہ لوں گی اور یہ میرے پاس دیئر کلو کے قریب جو ہے وہ دیسی چکن ہے ہم نے برائلر نہیں لیا دیسی چکن لیا ہے جو کہ ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ بینفیٹ رکھتا ہے موسم سرما میں اس کا استعمال بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے اور یہ اس کا لیگ پیسٹ دیکھیں کیسا ہے بلکل ایسے لگ رہا ہے جیسے چھوٹے سے کسی بکرے کا لیگ پیسٹ ہو یہ دیسی چکن کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ اس کا لیگ پیسٹ اس طرح کا ہوتا ہے اور گوشت کی شکل جو ہوتی ہے بلکل ایسے لگتا ہے جیسے کہ ہم مٹن یا بیف کا بنا رہے ہیں تو یہ میں نے رات کو ہی منگوایا تھا اور یہ تقریباً ڈیڑھ کلو کے قریب دیسی چکن ہے اور اس کے میں نے اچھے سے واش کر کے ڈین ہونے کے لیے فریج میں رکھ دیا تھا اب میں نے یہ سارا اس میں ڈال دیا ہے اب ہم اس میں کچھ مسالے ڈالیں گے تین ٹی سپون ہم اس میں پساوہ دھنیا ڈالیں گے ہاف ٹی سپون ہلدی کا تین ٹی سپون ہم اس میں لال مرچ پاوڈر ڈالیں گے اور دو ٹی سپون ہم اس میں نمک ڈالیں گے اور اس میں زیادہ مسالے نہیں جاتے کیونکہ اس کا اپنا ہی فلیور بہت زیادہ زبردست ہوتا ہے ہم اس میں تقریباً دو گلاس پانی ڈال دیں گے اور اس کو بیس منٹ کے لیے ہم کک ہونے کے لیے رکھیں گے جس میں کہ یہ بہت زیادہ اچھا سا سوفٹ ہو جائے گا اس کو اب ایسے بھی پکا سکتے ہیں لیکن یہ بہت زیادہ ٹائم ٹیکنگ کام ہے تو میں نے اس کو جھٹ پر زیادہ ککر میں ہی بنا لیا ہے اب ہم اس کو بند کر دیں گے اور بیس منٹ کے بعد ہم اس کو دوبارہ کھولیں گے اور اس کو میں نے یہ پتیلی میں کنورٹ کر لیا ہے اور یہ دیکھیں چکن ہمارا بہت اچھے سے گل چکا ہے اب ہم اس میں تھوڑا دہی ڈالیں گے جس سے کہ ہماری شوربے میں بہت زیادہ فلیور آئے گا اور اب ہم اس کو ٹیز آنچ پر پکائیں گے فلیم میں نے فل ہائی رکھا ہوا ہے یہ شوربہ اتنا مزے کا لگتا ہے کہ یہ کیم مانے بہت زبردست ریسپی ہے اب میں نے اس میں تقریبا آدھا کپ کے قریب جو ہے وہ دہی ڈال دی ہے جو کہ پھینٹا ہوا ہے اور دہی میٹھا نہیں تھا تھوڑا کھٹا تھا اسی لئے میں نے کم ڈالا ہے آپ چاہیں تو آپ ٹماتر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن بیسکلی مجھے ہی اچھا لگتا ہے ٹماتر تیارتے ہوئے مجھے بلکل بھی اچھے نہیں لگتے شوربے میں بس ہم اس کو ہائی فلیم پر اچھی طرح بھون لیں گے چکن کو ہم اس ریسپی کو ٹرائے کریں تو یقین مانے کہ آپ مجھے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا پھیلا کر دعائیں دیں گے کہ میں نے آپ کو اتنی زبردست ریسپی بنائی ہے اور اتنا مزے کا اس کا شوربہ بنتا ہے ہم تقریباً اس میں ایک کپ کیا قریب جو ہے کوکنگ آئل ڈال دیں گے اور کوکنگ آئل ڈالنے کے بعد ہم فلیم جو ہے وہ ہائی رکھیں گے اور اس کو اچھی طرح ہم بھون لیں گے میں اس میں گرم سالہ پہلے ہی ڈال دیتی ہوں کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے پہلے گرم سالہ جو ہوتا ہے وہ تمام فلیورز کے ساتھ بہت زیادہ انہینس ہو جاتا ہے اب میں اس میں ہافٹی سپونج اور گرم سالہ پیساوے ایڈ کر دوں گی اور اس کو ہائی فلیم پر اچھی طرح بھون لوں گی اس کا جو فلیور ہے وہ برائلی چکن سے بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور بہت ہی مزے کا فلیور آتا ہے اس میں آپ اس کو کڑا ہی بنا کر بھی کھا سکتے ہیں لیکن مجھے بیسکلی اس کا سردیوں میں شوربہ زیادہ پسند ہے اور میرے گھر والے بھی زیادہ تر شوربہ ہی پسند کرتے ہیں سردیوں میں تو میں نے اس کو بہت اچھے سے بھون لیا ہے دیکھیں اس نے سائیڈوں پر گھی بھی چھوڑ دیا ہے اور یقین مانے کچن میں سے اتنی زبردست خوشبویں آ رہی ہیں اب ہم اس میں اپنی ضرورت کے مطابق جو ہے پانی آئٹ کر دیں گے یعنی کہ جتنا ہمیں شوربہ چاہیے ہم اتنا پانی آئٹ کر دیں گے دو سے تین بوائل دے دیں گے اچھی طرح تاکہ شوربے میں بھی فلیور آ جائے اور یہ ہمارے دو سے تین بوائل بہت اچھے سے آ چکے ہیں اب ہم اس میں دھنگا ایڈ کر دیں گے اور دھنگا ایڈ کرنے کے بعد اس کو مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم فلیم کو آف کر دیں گے بہت ہی زبردست اور ٹیسٹی سالن تیار ہو اس کو نان کے ساتھ ہم لوگوں نے دوپہر کو اتنا انجوائے کیا ان کا تیار ہو چکا اور اتنی زبردست اور ٹیسٹی ریسپی ہے کہ آپ بار بار اس کو بنائیں گے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے جو ہمارے نئو سبسکرائبر ہیں ہماری پریویس ویڈیو کو ضرور واج کریں اور فیڈبیک دیتے رہا کریں چلتی ہوں ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ